کراچی شہر کے بڑے کاروباری مراکز میں سے ایک صدر بازار ہے جس کے ماتھے کا جھومر زیبو نیسا سٹریٹ ہے جو کبھی ایلفنسٹن سٹریٹ ہوا کرتی تھی تقسیم ہن سے کب لوگ اس سڑک کو پیار سے ایلفی سٹریٹ کہتے تھے بلکہ اب بھی کچھ پرانے لوگ اس سڑک کو ایلفی کے نام سے یاد رکھتے ہیں یہ ماہ سن انیس سو ستر کی بات ہے کراچی سے نکلنے والے اردو کے ایک اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی جس کا عنوان تھا ایلفی زیبی ہو گئی خبر کا مطلب تھا کہ کراچی شہر کی سب سے وارانک سڑک ایلفنسٹن سٹریٹ کا نام زیبو نیسا سٹریٹ رکھ دیا گیا ہے آج بلدیہ کراچی کی طرف سے اس سڑک پر زیبو نیسا سٹریٹ کے بڑے بڑے بورڈز نصب کر دیا گئے ہیں ایلفی سٹریٹ ہمیشہ سے خواتین کی شاپنگ کا سب سے بڑا مرکز رہی ہے ایلفی اور قربو جوار کے علاقے بوہری بازار وغیرہ میں جو چہل پہل رہتی ہے وہ کسی دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی کہا جاتا ہے کہ بلدیہ کی مقررہ کمپنی نے جب شہر کی سڑکوں کے نام قومی رہنماؤں اور تاریخی شخصیات کے نام پر تجویز کیے تو ایلفنسن سٹریٹ کا نام زیبو نیسا سٹریٹ تجویز کرتے وقت دو خیال تھی ایک تو یہ کہ مغل شہنشاہ اورنگ زیب آلمگیر کی بیٹی کا نام زیبو نیسا تھا جو انتہائی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی کی نامور شائرہ بھی تھی اور مخفی تخلص کرتی تھی ان کے کلام کا مجموعہ دیوان مخفی کی صورت پر موجود ہے دوسرا کیونکہ یہ علاقہ خواتین کی شاپنگ کا سب سے بڑا مرکز ہے اور یہاں عورتوں کی زبائش کا ہر سامان مل جاتا ہے چنانچہ کمیٹی نے اس کا نام زیبو نیسا رکھ دیا زیبو نیسا کے لوگویمینی عورتوں کی زبائش کے ہیں تب کی خبر میں وزید لکھا تھا کہ واضح رہے کہ ایلفنسن سٹریٹ کو منچلے لوگ ایلفی کے نام سے یاد کرتے ہیں اس اعتبار سے اگر یہ لوگ ایلفی کو زیبی کے نام سے پکارنے لگیں تو یہ کوئی تاجب خیز بات نہ ہوگی منتاز مورخ اقبال اے رحمان مانویہ نے اپنی کتاب اس دشت میں ایک شہر تھا میں لکھا ہے کہ ایلفنسن سٹریٹ کا نام لارڈ ماؤنٹ سٹاوٹ ایلفنسن کا نام پر رکھا گیا جو کہ سن 1819 سے 1827 تک مومبئی کے گورنر رہے ان کا تعلق برطانی کے لارڈ خاندان سے تھا وہ ایک صاحبے طرز عدیب اور دانشور تھے اور انہوں نے ہندوستان اور افغانستان میں اپنی تائیوناتی کے داران کئی کتابیں لکھتی ہندوستان میں برطانوی راج کے دور میں پرانے کراچی میں ہندو اور مسلمان متوسط طبقے کے افراد آباد تھے مگر حکمان طبقے نے جس علاقے کو اپنا مسکن منایا تھا وہ صدر اور اطراف کا علاقہ تھا ان کے ساتھ کراچی میں کاروبار کے لیے یورپین واشندوں کی اچھی خاصی تعداد بھی آئی تھی ایلفنسن سٹریٹ انہی واشندوں کی کاروباری سرگرمیوں کا مرکز تھی اکبال رحمان مانویہ کے مطابق ایلفنسن سٹریٹ کی شہرت ابتداہی سے شاپنگ ایریا کے طور پر ہی ہے یہ سڑکی حیثیت ایک سپر سٹور کسی تھی جس میں ہر طرح کی مسنوعات دستیار تھی برطانوی واشندہ اس شہر کے باسیوں کے لیے انہونی چیز تھے شہریوں نے انہیں تین کٹیگریز میں تقسیم کیا تھا فوجی افسران گورا صاحب کہلاتے تھے سیویلین اہددار بلحاظ اہدہ کمیشنر صاحب کلیکٹر صاحب اور ڈپٹی صاحب جیسے ارکاباز سے پکارے جاتے تھے اور وہ برطانوی یورپین جو کاروبار کرنے آتے تھے بکس والا صاحب کہلاتے تھے اس لیے کہ وہ اشیاء صرف کے ڈبوں یا کارٹنز کو بکس کہتے تھے جو ان کی پہچان بن گئے جن مورخین نے بھی کراچی کی تاریخ تحریر کی ہے انہوں نے ایلفنسن سٹریٹ کا ذکر بڑے احتوام کے ساتھ کیا ممتاز عدیب اجمل قبال نے کراچی کی کہانی کے عنوان سے اپنے جریدے کا خصوصی نمبر شائع کیا جس کی پہلی جلد میں پیر علی محمد راشتی کے ایک مصمون وہ دن وہ لوگ کا اردو ترجمہ بھی شامل ہے پیر علی محمد راشتی لکھتے ہیں کہ ایلفنسن سٹریٹ کی دکانیں دیکھ کر لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا تھا میمن برادری کی دو چار دکانوں کے سوا باقی سب دکانیں انگریزوں پارسیوں اور ہندووں کے تھی مگر صدر کی دکانوں کا مہمندار تب میمن حاجی صاحب دوسل ہوتے تھے سب سے بڑی دکان ہر قسم کا سامان اندہ تھا کے سے لے کر اعلیٰ درجے کی بندوقوں تک اس ایک ہی دکان سے مل جاتا تھا البتہ دکان میں داخل ہونے سے پہلے بور صاف کرائے جاتے کوٹ کے بٹن بند کیے جاتے اور داری موچوں کو ہاتھ پھیر کر درست کیا جاتا کیونکہ اندیشہ ہوتا کہ اندر داخل ہونے پر کسی انگریز افسر سے سامنا نہ ہو جائے راشدی لکھتے ہیں کہ دوسل کی دکان ایک ادارہ تھی سندھ کے تقریباً تمام وڈیرے میر اور پیر اس دکان کے مقروض ہوتے تھے اور فصل کٹنے پر سال بھر کی کمائی کا بڑا حصہ انہیں دوسل کا ادھار چکانے میں صرف کرنا پڑتا تھا ان لوگوں کی مار بندوقوں، کارتوسوں، ولایتی بسکٹوں اور خوشبودار سابن پر ہوتی تھی اور ان اشیاء کی دوسل کے پاس کوئی کمی نہ تھی اکبال رحمان مانویہ نے لکھا ہے کہ ایلفنسن سٹریٹ اپنی کیمس شاپس کی وجہ سے بھی مشہور تھی جس میں سمیت اینڈ کیمل اور جیبلز اینڈ کمپنی کے نام سرے فیرس تھے اسی سڑک سے متصل شاہراہ عراق جیولرز کی دکانوں کی وجہ سے معروف ہے یہ سڑک پر اس کاروبار کا آگاز سن اٹھارہ سو اسی میں سیٹ مہنلال اس سرداز نے کیا اور اس وقت یہ سڑک کلارک سٹریٹ کہلاتی تھی سیٹ مہنلال اسرداز اینڈ سنز کے اعتبار کا یہ عالم تھا کہ برطانوی حکومت انہیں سن انیس سو چھتی سے سن انیس سو اکتالیس کے داران سرکاری جیولر مقرر کیا تھا سیٹ مہنلال کی فرم آج بھی انڈیا میں سونے کی مشہور ترین کاروباری چین ہے پیر علی محمد راشتی کے مطابق الفنسن سٹریٹ پر لوگ جیبلز کی دکان کے باہر کھڑے ہو کر شیشے سے اندر کا نظارہ کرتے اور کہتے یہ دکان یورپی طرز میں آراستہ کی گئی تھی ایک بار سندھ کے ایک روحانی بزرگ کوئی چیز لینے اس دکان میں داخل ہوئے موریدوں کو معلوم ہوا تو وہ لاتھیں لے کر آن پہنچے اور اس دکان کے شیشے توڑ کر اس کے ٹکڑے تبرکتار پر اپنے ساتھ لے گئے بزرگ نے بلد کو اس نقصان کا موافضہ دیا کہ کہیں وہ سندھ کے کمیشنر سے اس کی شکایت نہ کر دے اور بلد سے یہ بھی وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اس کی دکان میں داخل نہیں ہوں گے الفنسن سٹریٹ پر زیادہ تر کاروبار انگریزوں، میمنوں اور پارسیوں کے ہاتھ میں تھا یہاں کپٹوں، گھڑیوں، کتابوں، فٹوگریفی، جوتوں اور شراب کی دکانیں ہوا کر دیتی پاکستان بننے کے بعد ان میں سے اکثر دکانیں انڈیا سے آنے والے کاروباری مہاجرین کو الوٹ ہو گئے جنہوں نے یہاں پر انہی اشیاء کا کاروبار دوبارہ شروع کر دیا جو ان دکانوں میں پہلے ہوا کرتا تھا انہی میں ایک آگا محسن جعفری تھے جو آگرہ میں کتابوں کے کاروبار سے منسلک تھے انہیں الفنسن سٹریٹ پر کتابوں کے ایک متروکہ دکان الوٹ ہوئی جہاں انہوں نے پاک امریکن کمرشل انڈ کے نام سے کتابوں کو کاروبار شروع کیا وہ پاکستان میں انسائیکلوپیڈیا بٹینیکا کے واحد تقسیم کار تھے یہ کراچی میں کتابوں کی سب سے بڑی دکان تھی جو ان کی وفات یعنی سر 1998 تک قائم رہی اسی طرح کتابوں کی ایک دکان مشہور شائر آگا قزل باش کے صاحب زادے اور امتاز شائرہ اور برادکاسٹر صحاب قزل باش کے بھائی آگا سرخوش قزل باش کو الوٹ ہوئی جنہوں نے کتاب محل کے نام سے ایک طویل عرصے تک کتابوں کا کاروبار کیا آگا سرخوش قزل باش کی وفات 1986 میں ہوئی کہا جاتا ہے کہ مشتاق احمد یوسفین اپنے مشہور مضبون سبقے انسنز میں آگا سرخوش قزل باش اور ان کی دکان کتاب محل کا احوال رقم کیا ہے ماضی میں یہاں شام کے وقت دکان کے باہر فٹ پات پر بنے چبوترے پر لوگ بیت کی کرسیاں ڈال کر بیٹھ جاتے تھے اور سڑک کے حسین منازل سے لطف اندوز ہوتے تھے ٹرانسپورٹ کی صورت میں اس پر ٹمٹم بھگی یا گھوڑا گاڑی چلا کرتی تھی جبکہ اکہ دکہ کاریں بھی نظر آتی تھی قیام پاکستان کے بعد اس سڑک کی رونک میں بھی اضافہ ہوتا گیا گاڑیوں کی تعداد بڑھتی گئی سڑک کے ساتھ ساتھ اس کے فٹ پات پر بھی حجوم بڑھتا چلا گیا انگریزوں کی جگہ یہاں بڑی تعداد میں مقامی افراد کے کاروباری مراقض قائم ہو گئے سڑک کے ساتھ اس کے فٹ پات بھی پور حجوم ہوتے گئے آج کل تو غیر قانونی پارکنگ اور فٹ پاتوں پر مصوروں پتھائروں چھاپڑی والوں کے حجوم نے سڑک کے حسن کو ماند کر دیا ہے اب بھلے سرکاری ریکارڈ میں ایلف انسٹرن سٹریٹ زیب انیسا سٹریٹ ہو گئی اور مختلف دکانوں پر پتہ بھی زیب انیسا سٹریٹ ہی لکھا ہے لیکن بہت سے لوگ آج بھی سڑک کو اس کے سابقہ مختصر نام ایلفی سے ہی یاد کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا